بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ہیلو فرینڈز اوید برڈز چینل میں آپ لوگوں کا خوش شام دید دوستوں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بچوں کا شوق کراؤں گا جو یعنی کہ ہمارے سیلیکٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ جو بچے میں اڑھا رہا تھا اس میں سے کچھ بچے میں نے سیلیکٹ کی ہیں جو اچھی پروازے دے رہے تھے تو وہ بچوں کا آپ کو شوق کراتا ہوں اور ان کے میں نے پر بھی ہم نے مطلب ان کے کارڈ دی ہیں ٹھیک ہے کم کر دی ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچے چیک ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ریزلٹ اچھے ہیں تو ابھی ان کو یعنی اڑانا اور پھر ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اب بچے ٹریننگ میں چل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ٹھیک پیچھے بیٹھیں کچھ بارہ ایک بچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو تو ان کا میں آپ کو شوق بھی کراتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایک کا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھو گے ان کو کاٹنے کا وجہ سے بھی یہ ہی ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس یعنی پنجرے کم ہے ٹھیک ہے کہ ان کو الگ پنجرے میں چھوڑا جا اور کبھی کبھار نکال کے اڑایا جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو ہی بنیوے پورشن آپ دیکھ سکتے ہو ایک یہ ہے ایک برابر میں دوسرا وہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے کچھ پرانے کبوتر ہیں مطلب جو دو سال میں یہاں نہیں تھا تو بھائی میرے نے یعنی جو بچے وغیرہ نکلے تو ان کو اڑایا نہیں گیا تو وہ بیٹھے بیٹھے چوان ہو گیا ٹھیک ہے تو تقریباً 87 کبوتر ہے 100 کے قریب کبوتر ہے بڑا کبوتر ہے سارا نر کبوتر ہے جو نہیں اڑایا گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس پنجرے میں تھی کبوتریاں ٹھیک ہے تو وہ کبوتریاں بھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ ہمارے جہاں جوڑے چھوڑے ہیں مطلب جہاں ہمارے بریڈنگ سیٹ اپ ہے اس میں چھوڑ دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پنجرہ خالی ہے اس وقت تو اس میں سارے تقریباً بچے ہی ہیں تو میرے خیال سے اب یہ اٹھارہ ایک بچے چھوڑے تھے جس میں سے دو بچے میرے ضائع ہو گئے تھے اور بارہ بچے انہیں بہت اچھا مطلب ریزلٹ دیا اور چار ایک بچے ایسے ہیں جو ابھی تک مطلب نہیں انہوں ریزلٹ دیا ہے تو یہ جتنے بچے بھی میں نے بٹھائے ہیں یہ سب بارہ بجے کے بعد بیٹھنے والے بچے ہیں کوئی دو بجے کوئی تین بجے کوئی چار بجے کوئی ایک بجے اس طرح مطلب انہوں نے ٹائمنگ دی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اب میں آپ کو شوق کراتا ہوں کیمرہ گھما کے پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیوں ان کے پر کاٹے گئے ہیں کس وجہ سے ان کے پر کاٹے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ دوستوں یہ آپ دیکھو کہ یہ بچے ہیں ٹھیک ہے ان کے مطلب جو باہر کے پر ہیں یعنی کہ جس طرح ان کی نویں دسویں ٹھیک ہے وہ کاٹی گئی آپ دیکھ سکتے ہو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دیکھو کہ بڑے بڑے پر ان کے جو بڑی نویں دسویں آٹھویں یہ کاٹی گئی ہے بچوں کی یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا دوستوں یہ اس لیے کاٹے ہیں کہ یہ ابھی جو ہم باہر نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ نئے بچے ٹھیک ہے دوستوں کہ نئے بچے بھی جو باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ ان کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں تو یہ خود بخود اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اڑ جاتے ہیں پھر زیادہ ٹائم دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ کبوتر ضائع ہو جائے ابھی ہمارا دو دن پہلے جو کبوتر اڑائے گئے تھے بھائی نے اڑائے تھے جمعہ والے دن اس میں سے اب بھی ایک کبوتر اترائے ٹھیک ہے تو اب وہ باہر بھٹک گیا تھا دو اڑے تھے ایک کل آیا تھا یہ کبوتری تھی وہ بڑی کبوتری تھی وہ بھی کل بیٹھی ہے ٹھیک ہے گیارہ بجے قریب بیٹھی تھی اور اب بھی ایک دوسرا کبوتر آیا بیٹھا ہے ہو سکتا ہے کہ رات کہیں باہر رہ گیا ہو مطلب آج تیسرا دن ہے اس کو تو تیسرا دن میں واپس آیا ہے تو اسی طرح ہمارے ایک بیبی بچہ تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کا بھائی تھا ٹھیک ہے ایٹی نائن نمبر یہ تین پٹھ چھوڑے میں اڑنے میں ہم نے تو ایک ان کا بھائی کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا بھائی کم ایک شروع میں بھاگ گیا ہم سے اور ایک دوسرا ہے کبوتر اس کا بھائی بھی کم ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب دو بچے کم ہوئے ہیں بارہ میں سے اٹھارہ میں سے اور سولہ بچے اس وقت موجود ہیں تو سولہ میں سے بارہ بچوں کو کار دیا گیا ہے اور چار ایک بچے جو ہے ابھی نہیں کارٹے گئے ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی وہ نئے بچوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو بچہ اچھی پرواز دکھاتا جائے گا تو اس بچے کو ہمیانی کے روکتے جائیں گے اب یہ بچہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلا پہلا جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کا بھائی یہ کم ہوئے ٹھیک ہے یہ بغیر رنگ والا ہے ٹھیک ہے یہ کسوری پلس سوری کسوری پلس ٹیڈی کا کروس ہے یہ ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بچے جو مطلب ابھی نئے ان کے ساتھ باہر نکالنے ہیں ان کا میں آپ کو شوق بھی کراتا ہوں پگڑ کے ون بے ون کا تاکہ آپ کو ویڈیو میں مزہ آ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا کبوتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی سارے نئے بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جو ان کے ساتھ ابھی ان کو باہر نکالا جاتا ہے جو اچھی اچھی پرواز دے رہا ہے اسے ہم روک رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اسے آگے سیزن میں اڑایا جائے تو ابھی گردان ہو رہے ہیں کبوتر ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال سے کچھ یہ بارہ بچے باہر نکالنے کے بعد ففٹی تھری کبوتر ہیں اس میں تو اب اس کے اندر میرے خیال سے 42 ایک کبوتر اندر بیٹھ ہیں بچے نئے ٹھیک ہے اور کچھ بچے یعنی سائٹ پر کچھ بٹھائے ہیں جو نئے ٹریننگ میں یہاں 20 ایک بچے بیٹھے ہیں یہ الگ والے پنجرے میں ٹھیک ہے یہ اوپر تھے کے نیچے تھے یہاں دیکھو کہ یہ 20 ایک بچے وہاں بھی بیٹھ ہیں تو اب میرے ساتھ بننے رہا میں ون با ون کا آپ کو شوق کراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کس طرح کبوتر ہم اڑا رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک یہ بیوی بچہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا 44 نمبر جوڑا ہے ٹھیک ہے 44 نمبر جوڑا ہے دیکھ سکتے ہو 24 لکھا ہوا یہ 44 نمبر جوڑا ہے تو یہ ایک بچہ ہے اس کے دیکھو ہم نے یہاں سے پر کاٹ دیئے تاکہ یہ بچہ زیادہ نہ اڑے اور نیچے نیچے پھرتے پھرتے اپنی باقی پر پورے کرے تو تیار ہو جائے ہر رنگول آیا ہے بھئی صاحب ابھی اوپر سے اترا ہے ادھر چھوڑا ہے اندر دو دن بعد آیا ہے پتہ نہیں کہاں تھا حالت بینڈ ہے اس کی بھی تو ماشاءاللہ دوستوں ایک بچہ یہ ہے آپ دیکھو ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ ہے اور یہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو بھی گول کر دیا گیا یعنی کاٹ دیا گیا تو یہ چھے کلی کا بچہ ہے یہ بچے سارے مطلب بارہ بجے کے بعد بیٹھے ہوئے بچے ہیں ٹھیک ہے بارہ بجے کے بعد بیٹھتے ہیں اس وجہ سے ان کو کاٹ دیا گیا ان کو سیزن میں اڑایا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کڑی ڈلیوے فورٹی سکس نمبر ٹھیک ہے فورٹی سکس نمبر بچہ ہے تو ماشاءاللہ دوستوں ایک بچہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دوسرے سیٹ کی آنکھ ہے تو یہ ہمارا فورٹی فور نمبر ہے ٹھیک ہے بچہ اس کے دو بھائی ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے اڑے ہیں تو یہ بارہ بجے کے بعد بیٹھتے تھے ٹھیک ہے یہ چوتھے کلی کا بچہ ہے اسے بھی کاٹ دیا گیا ہے تاکہ اب یہ نیچے نیچے پھرتا رہے اور باقی اپنی پر پنایا تو پھر انشاءاللہ اس کو مطلب پھر جو گرمی آئے گی گرمیوں میں انشاءاللہ ان سے پروازیں لی جائیں گی اور ایک بچہ ماشاءاللہ دوستوں یہ دیکھوا کہ آپ یہ ایٹی نائن نمبر اور اس بچے کے تو جواب ہی نہیں ہے بہت زبردست بچہ اڑا ہے یہ اس کی ہر پرواز دو کے بعد یہ ہے ٹھیک ہے دوستوں پانچ بجے چار بجے اس طرح یہ بچہ بیٹھتا ہے تین بجے کی پرواز ہے کل بھی یہ اڑا تھا کل یہ دو بجے کے بعد بیٹھا دو بیس دو پچیس پہ بیٹھا رہا ہے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا دوستوں یہ بھی دو بھائی چھوڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایٹی نائن نمبر جوڑا ہے ٹھیک ایٹی نائن نمبر بچہ ہے تو ماشاءاللہ دوستوں ایک بچہ یہ بھی ہے اس کا بھی شوق کرو تو یہ ہمارے میں تو ان کو ٹیڈی کہتا ہوں باقی آپ کو جو لگے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو تو اس کے بھی ہم نے پر کاٹیں یہ بھی ہمارا چھے کلی کا بچہ ہے اور یہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہو کہ فورٹی سکس نمبر بچہ ہے ٹھیک ہے پنک کلر میں پنک کلر کی چوڑیوں فورٹی سکس بچہ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے مطلب ہمارے پاس جو بھی بچے میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارے سارے ٹیڈی کے بوتروں کے بچے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ دوستوں یہ بیوی بچہ ہے اس کا بھی شوق کرو آپ ٹھیک ہے یہ بیوی بچہ ہمارا سکسٹی نائن نمبر ٹھیک ہے یہ تین دن بعد واپس آیا تھا گھر ٹھیک ہے سکسٹی نائن نمبر یہ بچہ بھی رات رہ گیا تھا نہیں بیٹھ سکا تھا تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں رہ گیا تیسرے دن یہ بچہ گھر آیا ہے تو اس کو بھی یعنی میں نے کارٹ دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو یہ صرف کارٹنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ بچے اگر آپ بڑھیں بھی تو جلدی بیٹھیں نہیں تو یہ ضائع ہو جائیں گے اس طرح زادی پروازے دیتے رہے تو ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اب بچے ان کے ساتھ اور بھی ٹریننگ میں ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سو ایک بچہ ٹرین ہو جائے پھر اس کے بعد ان بچوں کو یعنی طریقہ کار سے اڑایا جائے اب یہ اپنی مرضی سے صبح جب جیسے کھڑا کھولتے ہیں جال سے نکلتے ہی خود بخود یہ اڑ جاتے ہیں تو اڑتے ہیں پھر بارہ بجے کے بعد کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی مطلب گیارہ بجے بیٹھتا ہے کوئی بارہ بجے کوئی ایک بجے کوئی دو بجے آج بھی ہمارے ایک کبوتر کل نہیں بیٹھا وہ اوپر رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ آئے گا تو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں اس کو بھی ہو سکتا ہے میں کور کرلوں تو ایک یہ کبوتری ہے ٹھیک ہے یہ بھی پٹھی ہے یہ ہماری سولہ نمبر پٹھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو گئے سولہ نمبر کڑی رہ لی ہوئے اس کی بھی پرواز ما شاءاللہ بہت ہی زبردست ہے کل یہ اتری تھی چار بجے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے کاٹ دیا ہے تو یہ ہماری پٹھی سات کلی کی پٹھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اب یہ دنبن آ رہی ہے بگل بنانا شروع کر رہا ہے اس نے سولہ نمبر پٹھی تو ماشاءاللہ دوستوں ایک بیوی بچہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوئنٹی نائن نمبر بچہ ہے اس کی بہت زبردست پروازے رہی ہیں تو اس موسم میں تو مطلب کیا ہے کہ یہ موسم نرم موسم ہے ٹھیک ہے دوستوں تو موسم اس میں کبوتر زیادہ اڑ جاتا ہے گرمیوں میں اثر ریزلٹ سامنے آئے گا کہ کیا کریں گے لیکن جس طرح سے یہ اڑنے ہیں چانس ہے کیونکہ نئے بچوں کے ساتھ ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے جو بچہ اچھا اڑا ہے اسے روکیں گے فیلحالم نے یہ سوچا ہے تو گرمیوں میں انشاءاللہ یہ بچے ہمارے پاس جمع ہو چکے ہوں گے یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ چھے کلی کا بچہ ہے تو یہ ہمارا ٹوئنٹی نائن نمبر بچہ ہے یہ ایک ہی بھائی چھوڑا گیا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت زبردست روڑا ہے اور اس کے بھی دو نئے بھائی چھوٹے چھوڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں تو یہ ایک بچہ ماشاءاللہ دوستو یہ کل چار بجے اترا پرسو آلے دن سوری پرسو میرے خیال سے بھائی جمعہ آلے دن ویڈیو بنا رہے تھے دوبائی پیجن کلب کے چینل پر ٹھیک ہے چار بجے کے اکیس منٹ پہ اس بچے یہ بچہ بیٹھا تھا تو یہ ہمارا فورٹی سکس نمبر جوڑا ہے بچہ ہے ٹھیک ہے فورٹی سکس نمبر بچہ ہے تو جو دو کبوتر یعنی کے ویڈیو میں نہیں بیٹھ سکے تھے رات تو ان میں سے ایک صبح آیا ہے ٹھیک ہے اور ایک یعنی کل گیارہ بجے بیٹھا تھا ہفتے والے دن تو یہ بچہ چار بج کے اکیس منٹ پہ بیٹھا تھا تین کلی کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی یعنی کار دیا ہے کہ ہر پرواز پہ یہ بچہ بھی بہت لمبی پرواز پہ جا رہا تھا اس کی آنکھ کا تل دیکھو دوستوں دیکھنے والا ہے دیکھو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جوڑا جو ہے ایک فورٹی سکس جس طرح ہے اس کے بچے اسی طرح آ رہے ہیں کہ ان کا تل جو ہے مطلب لمبے کی طرح ہے ٹھیک ہے دھوپ میں دیکھو تو بہت باریک ہو جا رہا ہے تو ابھی اسی طرح میں آپ کو ایک اور بچہ اس کا شوق کراتا ہوں تو یہ ہمارا دوستوں کروس کا نکلا ہو بچہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کوئی رنگ وغیرہ نہیں ڈالی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کسوری کبوتر ہے ہمارا ٹھیک ہے اور ٹیڈی کبوتری اس کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے اس کا ایک بھائی ضائع ہو چکا ہے ہم سے وہ بہت اچھا اڑا تھا رات رہنے کے وجہ سے وہ نہیں بیٹھا غائب ہو گیا ٹھیک ہے بھٹک گیا تو یہ آپ دیکھو کہ کروس میں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھو ہم نے کٹ دیا ہے تو اسی طرح ابھی آپ کو ایک اور بچہ ہے دو بچے رہ گئے ان کا بھی شوق کراتا ہوں یہ آپ دیکھو کہ یہ ہمارا ایٹی نائن کا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت زبرست اڑ رہا ہے یہ جتنے بچے کٹے گئے ہیں سارے اچھے اڑنے والے مطلب بہت اچھے ان کی پروازے رہی ہیں تو تب ہی انہوں کو ہم نے کٹا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بھی کٹا ہوا ہے اور یہ ہمارا بچہ نمبر ہے ایٹی نائن یہ دیکھ سکتے ہو کڑیس کی ایٹی نائن ٹھیک ہے تو اب آپ کو اور بچے کا شوق کراتے ہیں سارے بچے کالٹی میں اچھے ہیں جو اچھے پوائنٹ بتایا جاتے ہیں انہی وہی پوائنٹوں میں یہ بچے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اب آپ کو ایک اور بچہ لاسٹ یہ آپ دیکھو کہ اس کا شوق کرو یہ ہمارے رامپوری پلس ٹیڈی کا کروس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو رامپوری پلس ٹیڈی اس جوڑے کا بھی میں نے آپ کو شوق کرانا ہے انشاءاللہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے کٹ دیا یہ بھی بہت اچھی پروازے دکھا رہا ہے بہت زبرست اس کی پروازے تھی ہمارے پاس تو جو بچے یعنی بارہ بجے کے بعد بیٹھ رہے تھے ایک دو بجے تین بجے چار بجے کوئی تو اس بچوں کو ہم نے کٹ دیا کہ ان کو ہم یعنی آنے والے سیزن میں انشاءاللہ تیار کریں گے گرمیوں میں اڑائیں گے مطلب سارے ہی کالٹی جس طرح آپ کو بتایا ہے نا کہ اچھے کالٹی والے کبوتر وہی ہیں یہ ٹھیک ہے ہڈی جوڑ تو انشاءاللہ پھر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو یہ آپ کو صرف اور صرف دکھانے کا شوق کرانے کا مقصد یہی ہے کہ نئے جو شوقین بھائی ہیں ہمارے انہیں یہ آئیڈیا اور ٹپ مل سکے کہ یار جب اچھا کبوتر اڑا ہو اور بچہ ہو تو اسے کیوں کاٹنا ضروری ہے تاکہ وہ زائیہ نہ ہو ٹھیک ہے ایسے اڑتے اڑتے یا تو آپ کے پاس سیپڑ پنجرہ ہونا چاہیے جس میں آپ بٹھاؤ ان کو اور کبھی کبار اڑاؤ اگرچہ آپ ہمارے پاس تو پنجرے کی شوٹیج ہے جس کی ویسے ہم نے ان کے پر کاٹے ہیں اور ان کو ابھی یعنی کہ کبوتروں ساتھ چھوڑ دیا ہے خود ہی باہر نکلیں گے جو جتنا اڑے گا اڑے گا ان پروں میں تو ظاہر سی بات ہے زیادہ نہیں اڑے گا تھوڑا ہی اڑ کے بیٹھ جائے گا اور گھومتے گھومتے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا اور ان فیوچر ہم جو آگے پنجرہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ لفظ